کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اور ایک الائنس چند ہارے ہوئی لوگوں کا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے جو انہوں نے الائنس بنایا ہے ہمیں اور خاص طور مجھے بہت سا غور خوص کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں پہلے دن سے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ الیکشن کے جیسے ریزلٹس ختم ہوئے چار گھنٹے کے بعد مریم اور انگزیب صاحبہ نے آگے ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ یہ ناکام حکومت ہے آپ مجھے یہ بتائیں ابھی تک تشکیل اس کی نہیں ہوئی ہے حکومت بنی نہیں ہے اس کو صرف چار گھنڈے گزریں اور ان کی ناکام حکومت ہے جن کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا اور ایک وہ جماعت جو تین دفعہ اقتدار کے رہنے کے باوجود اور ہر دفعہ اس کی اپنی کرپشن ناہلی اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کی وجہ سے اپنی حکومت سے اس کو ہاتھ دونے پڑے اگر ہم کہیں کہ ایک جنرل صاحب ایک آرمی چیف دوسرا آرمی چیف تیسرا کیا اس ملک میں جتنے بھی یہاں آرمی چیف آتے ہیں اور حتیٰ کہ جن کو وہ خود اپنے ہاتھ سے لاتے ہیں جن کو خود منتخب کر کے لاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی آخر وجہ کے وہ آکے یہاں پہ اپنی ایک مغلیہ سلطنت بنانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو مریم نواز کے یہ لفظ یاد ہوں گے کہ ہم حکمران خاندان بی بی صاحبہ شاید آپ کو بھول گیا کہ آپ کے خاندان نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچے تھے اور آج جس فوج جس اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اداروں سے آپ ٹکرانے کی بات کرتے ہیں کل تک تو آپ خود ان کی گود میں بیٹھ کے آپ نے پروش پائی مارشلہ کے گود میں آپ نے پروش پائی ہے اور آج جب ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے اور پاکستان کی فوج ایک منتخب حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے اور ایک پیج پہ رہ کے کام کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ دی ہے کہ ملک کی بقا یہی ہے کہ ہمارے منتخب عوامی نمائندے ڈیموکریٹک پارٹیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مل کے ایک پیج پہ چلیں گے تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور اس میں امن بھی ہوگا مگر افسوس ہمیں یہ ہے کہ جن کے کاندھوں پہ اور جن کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کر کے وہ اقتدار میں آتے ہیں اس وقت تو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے جب بھی نون لینگ کے جو آج ایسن نکوال صاحب ہیں عباسی صاحب ہیں عباس صاحب وہ دن آپ کو بھول گیا کہ ایر بنو تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی مگر پی آئے کا آپ نے بٹھا بٹھا دیا اسی طرح اس ملک کی بلینز آف ڈالرز اگر لیے گئے کرس پہ اور جو ایگریمنٹس آپ لوگوں نے کیے اس میں ملک کی اکانومی یعنی میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے دو چار پانک چھے لوگ جو انہوں نے ہائر کیا ہوئے پوری جماعت ہے نون لیگ کی کتنے منتخب لوگ آکے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو چھپاتے ہیں ان کی کریپشن کو چھپاتے ہیں مگر یہاں تو وہ کچھ لوگ کچھ ہماری خواتین ہیں میں ان کو کہہ تو ان کے بارے میں کچھ نہیں سکتا مطلب کوئی تھوڑا سا انسان بھولتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے کوئی ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت سو بری مگر آپ لوگ جو تیس سال اقتدار میں رہے ہیں پلیز درہا ان کیا بھی تو ہمیں بتائیں نا پچھلی حکومت میں اورنج ٹرین جو دو سو ارب روپے سے لاہور میں بننی تھی اس کے پہلے کیا کون سی وہ نہیں نہیں میٹرو کیا میٹرو کے بعد اورنج ٹرین کی ضرورت تھی چلیں بلوستان تو آپ کو جب آپ لوگ اقتدار میں آتے ہو تو آپ کو تو ویسے ہی نظر نہیں آتا مگر کم سے کم پنجاب کے جو بیک ویڈ ایریا تھے یہ دو سو ارب جنوبی پنجاب میں نہیں لگنا چاہیے تھا پاکستان کے ان ایریا میں نہیں لگنا چاہیے تھا جہاں غربت ہے مفلسی ہے جہاں یہ وسائل نہیں ہیں مگر ان کو صرف اور صرف میاں صاحب اینڈ کمپنی کو اقتدار میں آکے اس ملک کو لوٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا جناب زرداری صاحب آپ کے وقت میں این ایف سی ایو آٹ ملا آپ کی بہت مہربانی ہے مروہ آٹھ سو پچاس ارب بلوستان میں کہاں لگے جب وہ تو مہربانی کر کے میں بتائیں نا کوئی ایک میگا پروجیکٹ نواز شریف زرداری صاحب بلوستان کا بتائیں تو صحیح نہ جو پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو نواز شریف اور اس کے حمایتی کہ جی یہ ہم نے شروع کیا تھا او بھائی پیپرز کے علاوہ کہاں آپ کا وہ پروجیکٹ نظر آ رہا ہے مہربانی کر کے وہ ہمیں بتا تو دیں یہ سی پیک یہ گوادر اس کا تو میں آئی وٹنس ہوں کہ اس کے بارے میں سوچا گیا اور اس کو شروع کرنے کی پلاننگ کی گئی وہ جنرل مشرف تھا اس کا میں اور اس کی پوری کابینا آئی وٹنس تھی اور حد یہ تھی کہ جب وہ سی پیک کی بات کرتا تھا تو ہم خود حیران ہوتے تھے اور کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد ایسے ہی باتوں باتوں میں ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے یہ کشمیر سے اور ان ایریوں سے جا کے چینہ کے بارڈر تک جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہوئی مگر آج موجودہ حکومت کی ویژن کی وجہ سے اس کو تکمیل کے مراحل میں اور یہ جو سی پیک اتھارٹی بنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بلوستان کی نیڈز اس کی ضروریات اس کے لیے جو حقیقی ایری ایکس کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا کریں گے میں تو میرے مولانا فضلیمان صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ کل تک تو آپ ان کو برا کہتے تھے ان کو چور اور ڈاکو کہتے تھے مولانا صاحب آج مجھے حیرت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا آج آپ ان کو تحفظ وہ آپ کی چتری کے نیچے تحفظ چاہتے ہیں آپ کی سیاسی طاقت اور قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جنہوں نے ہمارے وسائل کو لوٹا ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا آج آپ جن کی ایک سیاسی اور مذہبی ایک حیثیت ہے اور ان کی ایک کردار رہا ہے ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے آج آپ ان کو شلٹر دے رہے ہیں آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ ایک منتخب حکومت اور ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ آپ کے عمران خان کے ساتھ لاکھ اختلافات سئی مگر کم سے کم اس قسم کے الائنس کا آپ کو ہیڈ نہیں ہونا چاہیے تھا آگے کہتے ہیں ایک پائی ہم پہ ثابت کرو اوہ بھائی آپ لوگوں کے اوپر ساتھ ساتھ عرب روپے شہباز شریف کے پاس ٹرانزیکشن ہیں بجری والے کی پکوڑے والے کی چاٹ والے کی چوکی دار کی عرب روپے کی ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں اس سے زیادہ کیا ثبوت ہم دیں تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنا جا رہے کوئی کیس ہماری طرف سے آپ کے اوپر نہیں ہوا ہے میان صاحب آپ کے کیسز زرداری کے اوپر ہیں زرداری کے کیسز آپ پہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے میان صاحب کو کیا زیب دیتا تھا کہ اس اوپر میں وہ ایک ڈراما کر فیک سرٹیفیکٹس بنا کے فیک عدالتوں اس کے اسپطالوں کے ریپورٹس بنا کے یہاں تو آخر میں کوئی دو سو چار سو پلیٹس پلیٹس ان کے بچے تھے مگر جیسے جہاز میں چڑھے آپ نے دیکھا کہ کہ کہیں سے وہ بیمار لگ رہے تھے اور آج تک وہ یہی بانہ کر کے گئے تھے کہ میں اپنا علاج کر کے میں اگلے دن پاکستان میں ہوں گا بہت افسوس ہے میاں صاحب آپ خود تو لندن میں بیٹھیں اور آپ کی بیٹی اس وقت پاکستان میں جو چھوڑ جاتے ہیں یہاں پہ مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی عوام کے منتخب ووٹو سے آئی ہے اور بائیس سالہ اسٹرگل کر کے یہاں پہنچی ہے کسی عامر کسی ڈکٹیٹر کے گود میں بیٹھ کے عمران خان پرائم نیسٹر آف پاکستان نہیں بنے دو سال تک آپ انتظار کرتے رہے کہ اینارو آج ملے گا کل ریلیف ملے گا جب نہیں ملائے تو آج میاں صاحب مارو یا مر جاؤ والی پالیسی انانس کر کے کھڑے ہوئے کس کے خلاف اس ملک کے خلاف اس اداروں کے خلاف میاں صاحب آپ کی اس پالیسی سے اس ملک کو استقام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس ملک کی جو اس قرنوں پہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے غیر ملکی قوتیں جو اس ملک اگینسٹ ہیں ان کو آپ کے سٹیٹمنٹ سے ان بیانوں سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر آپ یہ یاد رکھ لیں عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکر انشاءاللہ آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اربو روپے کا جو کرز ہے وہ کہتے جی عمران خان نے لیا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کتنے بلین روپیز کا سود دیتے ہیں آپ نے تو مل کے پیپلز پارٹی اور آپ نے اتنے کرزے لیے اور اس امید پہ کہ اس کے سود آکے پاکستان ادا نہیں کر سکے گا اور اس کی معیشت بینک کرپٹ ہو جائے گا یہ ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا اور اس سے اس ملک کو نقصان پہنچے گا آپ کے دوستوں تھے انشاءاللہ عمران خان نے اس کو ناکام کر دیا اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو موجودہ مہم بھی ناکام ہوگی کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ نہ کرے عمران خان کی حکومت ہونی نہ ہونے سے کوئی ضرور پہنچے گا عمران خان نے نہ پہلے اس حکومت کی پرواہ کی تھی نہ ابھی کرے گا اگر آپ کو کسی بھی پریشر میں آگے این آر نہیں دے گا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت آپ کو منطقی انجام تک پہنچائے اور خاص طور پہ میں نیشنل جماعتوں کی جو ڈیموکریسی کی وقت میں صوبے کے ساتھ یہاں کے عوام کے ساتھ بلستان کے لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی کیا آپ بھول گئے تھے جب بچوں کو لے کے آپ روڈوں پہ رستوں پہنے کرتے تھے آج آپ ان کی تحفظ کے لیے اور ان کو دوبارہ سیاسی طور پہ استقام دینے کے لیے روڈوں پہ نکلیں گے مجھے یقین ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں اور ہماری کوم پرس جماعتیں اس جو یہ پاکستان کے خلاف اس ملک کے خلاف اور اس ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف جو ساتھ شئے ہو رہی ہیں اس کو حصہ نہیں بنیں گے اگر آپ لوگوں نے ان کو اس مقصد میں مدد دی تو یاد رکھیں تاریخ آپ کو بھی بکشے گی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن روڈ پہ یہ بلوستان کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے سوال کریں تو آج ہم سارے پی ٹی آئی پوری جماعہ پرلمانی پارٹی کے جو لوگ ہمارے موجود ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ کیابنٹ کی میٹنگ چل رہی ہے کوئی لنگر آن ہو گئی ہے کچھ دوست ہمارے ایک کوئی باہر گئے ہوئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں پہنچ نہیں سکے رستے میں تو مجھے یقین ہے کہ ہماری جو ایک الائنس بنایا گیا ہے ان چوروں اور ڈاکوں کو بچانے کے لئے انشاءاللہ یہ ناکام ہوگا جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق تھا دنیا میں کیا کیا چیز منیج نہیں کی جاتی جو ہمیں رپورٹ دی گئی تھی جو ہمارے پرائم میرسٹر کو دی گئی تھی آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ اتنا بڑا سیاسی اس کا مخالف اور اتنے بڑے کیسز کے اندر وہ جیلوں میں پڑا تھا اس نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں علاج کے حوالے سے کیونکہ وہ بڑی کرٹیکل رپورٹ تھی اس میں یہ بھی اس بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے پر آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ لاہور ائرپورٹ پہ جب وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی اور لندن ائرپورٹ پہ جیسے ما شاء اللہ وہ اترے لندن کی ہواہوں نے ان پہ اتنا اثر کیا کہ ہشاش بہشاش ہوتے ہوئے ایون فیل وہ جو اربو روپے کا جو انہوں نے وہاں بنایا ہوا تھا اس کو ہی جوائے کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے میں نہیں سمجھتا ہمیں اپنے لوگوں پہ اپنے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں اور یاسمی راشتہ صاحب پہ ہمیں مگر اس ملک میں تھرڈ ورڈ کے اندر کیا کچھ ناممکن ہے تو ہو سکتا ہے ناممکن انہوں رمیان صاحب نے کیونکہ وہ ماہر ہیں پچھلے تیس سال سے انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا اور لیبارٹی کے اندر وہ ریپورٹ سچینج ہوئی ہوئی ہوں دیکھیں جہاں تک مغانگائی کا تعلق ہے یہ حقیقت ہے اسے ہم ڈینائی نہیں کرتے مگر بدقسمتی سے ہم سے پہلے اور ہمارے وقت میں بھی مافیا اتنی سٹرونگ ہے کہ اس کے خلاف ہمیں اپنے اندر بھی لڑنا پڑتا ہے مگر اس چیز کا تو آپ اپریشیٹ ضرور کریں کہ یہ شگر مافیا یا یہ جو آٹے کا بہران ہوا ہے آٹے کے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مس منیجمنٹ ہوئی ہے اگر اس کو پراپرلی منیج کر لیا جاتا تو یہ گندم کا بوران کبھی بھی نہ آتا یہ میں مانتا ہوں مگر جہا تک چیڈی کا تعلق ہے کیا سب سے بڑی مفت آسف زرداری صاحب کی نہیں جس کی اس ملک میں چودہ شگر ملے کیا شریف فیملی کی شگر ملے ہیں صرف بینیفٹ چند ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ملائے مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اس پارڈی کے جنرل سیکیٹری جہاں گیر ترین جو کتنا اہم تھا اس پارڈی کے لیے اس کی کیا خدمات تیں مگر عمران خان جیسے آدمی نے اس کو بھی نہیں بکشا سیاسی لاس اس نے برداشت کر لیا اپنی دوستی چھوڑ دیا مگر جہانگیر ترین کو ریلیف نہیں ملا کیا پاکستان کی اس سے پہلے جتنے کمیشن بنے تھے ان کے ریپورٹس ریلیز ہوئی تھی یہ عمران خان کی حکومت ہے یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ چینی کی جتنی چوری ہوئی اس میں جتنی کرپشن ہوئی اور جو کمیشن نے ریکمینڈیشن دی اس پہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس پہ عمل ہوا ہے اور آج جہانگیر ترین میکنگ اور بریکنگ کا جو کنگ کہلاتا تھا آج لندن میں بیٹا ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم گندم کے بوران کو بھی بہت جلد حل کریں گے ہم نے دنیا سے بہت سارے ملکوں سے گندم امپورٹ کی ہے بد قسمتی سے واقعی یہ حقیقت ہے مگر صرف مہنگائی پاکستان میں نہیں ہوئی ہے آپ سراؤنڈنگ کے بھی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں جہاں عوام کو تو واقعی چیزیں مہنگی ہوئی ہے شہر کے لوگوں کو کیا اس کا بینفٹ جتنا پاکستان کی تاریخ میں فارمرز کو ہوا ہے زمیداروں کو ہوا ہے پہلی دفعہ ان کو صحیح ریٹس مل رہے مگر یہ کہ اس کا ایک میکنیزم ہونا چاہیے تھا کہ زمیدار کو بھی صحیح ریٹس ملے اور جو دھیاری دار طبقہ ہے جو شہر میں رہتا ہے جس کے محدود وسائل ہیں ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا جلدی ہوگا دیلی ویجز جو روز کی دیاری کماتے ہیں یا جو سرکاری ملازم ہیں جن کی فکس تنخواہیں ان کا اور کوئی دن کا ذریعہ نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی ریلیف ملے سمجھتا ہوں کہ اس پہ دوبارہ ری ویزٹ کیا جائے اس پہ دوبارہ غور کیا جائے کیونکہ ایٹین امینڈمن جو صوبوں کو اختیارات دیتی ہے وہ ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے صوبوں کو فائدہ ہو سکتا ہے مگر سب سے پہلے بلوستان اور سندھ سے کہ جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس پہ ورکنگ کی جائے حوامی نیشنل پارٹی ہماری اتحادی نہیں ہے وہ جام حکومت کی اتحادی ہے اور ہم بھی جام صاحب کے اتحادی ہیں وہ ہمارے الائنس کا حصہ نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت نہیں بنائی ہے انہوں نے جام صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے باقی باقی جہاں جہاں تحفظات کا تعلق ہے اتحادی جماعتوں میں ہمیشہ تحفظات ہوتے ہیں اور کیونکہ باپ بلوستان کی اس وقت حکومتی جماعت ہے اور ہم اس کے اتحادی ہیں کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمیں تحفظات بھی ہوتے ہیں اور تحفظات ہیں بھی تو ہم وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کیونکہ صرف ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں وہ بھی ہمارے مرکز میں اتحادی ہیں تو ہمیں مل کے اس کو چلانا پڑتا ہے مگر یہ ممبرز ہیں جب ان کو کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا ان کو ان کے ورکرز کو یہ ابھی بھی میری پرائم نیسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اور ہم نے اپنے پارٹی کے مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھے تھے اور مجھے یقین ہے کہ جو جام صاحب کی ابھی ملاقات ہوئی ہے پرائم اور امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اور ہماری پارٹی اور ہمارے جو ورکروں کا تحفظات ہیں ان کو وہ دوب کریں گے ہمیں جو شیئر دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے چھ مہنے ہوئے اس منسٹری کو ٹیک ورک کی ہوئے اور آپ کو علمہ ہے کہ جس دن میں نے اناؤنس ہو گیا آپ کی یونیورسٹی آپ کی کالج آپ کے سکول ایون پورا سیکٹری اس کو بند کر دیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ ان چھ مہینوں میں میں کیا پرفانس کرتا آپ یقین کریں جب سے یہ سکول کھلیں ہم رات دن اس پہ لگے ہوئے اور ہم کوشش کر رہے کہ گورنمنٹ آف بلوستان اور انٹرنیشنل ڈونرز اور جو ہماری ملکی انجیوز ہیں آج سے چار پانچ دن پہلے ٹرکس اسکولنگ سسٹم جو ان کا ہے ان سے میری بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے وہ یہاں پہ صرف کوئیٹے میں نہیں کوئیٹے سے ہٹ کے بھی وہ اپنے پرائیویٹ اسکولز بنانا چاہتے ہیں مگر خاص طور پہ وہ کوئیٹہ شہر میں گرل اسکول اور ریزیڈنشل ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ پورے پاکستان میں بھی بہت کم اسکولز کے جو وہ ہیں ہاسٹلز ہیں بہت کم ہیں آپ کے اس شہر کے اندر ریزیڈنشل یہاں اسکولز تھے جن کے بچے آج بھی بہت بڑے عدوں پہ بیٹھے ہیں اور بہت بڑے پولیٹیشن ہیں سندھ کے بہت ساری فیملیز کے بچے آکے یہاں پڑتے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کیونکہ ایڈیوکیشن روڈ اور بیلڈنگ نہیں ہیں کہ آج میں بیلڈنگ کھڑی کر دوں اور ایک سال میں آپ کو نظر آ جائے جو کچھ آج میں کرنے جاؤں گا اس کے نتیجے کم سے کم دس سال آٹھ سال پانچ سال کے بعد آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ میں آپ سے پرامیس کرتا ہوں کہ میرے جو بس میں ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں اور ضرور کروں گا انشاءاللہ آپ کو اسی کوئٹہ شہر میں اور بلوستان میں چینج نظر آئے گا ایک سب سے بڑا جو چینج ہے وہ ہے کرپشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرپشن کا گھڑ بن گئی تھی اور میں آج پوری پریس کو چیلنج کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک نشاندہ ہی کریں مجھے جہاں کرپشن ہو رہی ہے ایک الزام لگانا سب سے آسان ہے پروف کے ساتھ لے آئے اگر ہم اس کے خلاف کاروائی نہ کریں کہ میں ایک دن بھی اس منسٹری پہ نہیں رہوں میں نے اس منسٹری کو ایز مشن کے طور پہ لیا ہے تو پورے بلوستان کے کوئی ساتھ ستر ڈپارٹمنٹ میں پہتہلیس ڈپارٹمنٹ آئے تو انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن کی منسٹری بہتر پرفارم کرے گی جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسکول کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس واقعہ کی آپ نے اسکول کی کی یہاں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں اور اسکول ہیں آپ ایک اسکول کو تعلق کا ایک ایک ایجمپل نہیں بنا سکتے مگر اس کی بھی امیجیٹلی میں نے ریپورٹ مانگی ہے ڈپارٹمنٹ سے سیکیٹری سے اور ڈاریکٹر سے انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں ہم بیٹھ کے کچھ میں اس پہ تفصیل نہیں جانا چاہتا کہ تیس ہزار کے لیے اس نے تعلق لگایا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ہم شاید پرانا ایگریمنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ اس میں اس کے خالی کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم جلدی اس کو خالی نہیں کریں جی وہ ایسا ہے کہ وہ کرائے کا سکول تھا اور اس کا جو مالک مکان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے پرچیس کر لیں گورنمنٹ پرچیس کر لیں تو گورنمنٹ کے جو ریٹ ہے وہ بڑے جو ہے نورمل ہے اور وہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بیچنا چاہ رہے تو وہ منسٹر صاحب کو میں بتا دیا انہوں نے ریپورٹ طلب کر لی انشاءاللہ جیسے آئے گا تو اس پر کوئی ڈیسیشن لے لیں ایک سیکنڈ پلیس ان کو میں کروں اور یہ آپ کا لاسٹ کوئیسشن ہوگا آپ پشین کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس وقت بلوستان کے اندر تین ڈسٹک پشین کچھی نصیر آباد یہ کرپشن کے وہ کیا کہیں کہ ممبات ہے یہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے چار سو کے قریب گوست ملازمین جن میں ٹیچر اور ایڈمیسٹیشن کے لوگ تھے وہ نیب کو کیس بھیجوا دیئے خود انکواری کا حکم دیا اس کی بھی رپورٹس آگئی ہیں مگر اس میں 92 تاؤزن ایمپلائیز ہیں اور اگلا اسٹیپ انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیشین کا ہوگا اور اس کے بعد پھر نصیر آباد کا ہوگا اور صرف یہ تین ڈسٹک نہیں پہلے میں نے اپنے لوگوں کو کیوں کیا کہ تاکہ میں ایک ایگزیمپل سیٹ کر سکوں دنیا کو بتا سکوں گے یا سب سے پہلے میں نے اپنے قرآن میں بھی ہے شاید حدیث میں کہ اچھے کام کی ابتداء اپنے گھر سے کرو تو وہ ابتداء میں نے اپنے گھر سے کی ہے اور اس لیے کہ جب میں پورے بلستان میں یہ ایکشن روں گا تو یہ واویلہ مچے گا کچھ گورنمنٹ کے لوگ کچھ غیر سیاسی لوگ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ بھی اس میں ڈال دیں کہ کیونکہ ابھی جو ایک ریپورٹ ہمارے بہت معزز اخبار میں شائع ہوئی ہے مجھے تو اس کو دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ آپ ریپورٹ کرتے ہیں میں منسٹر بیٹھا ہوں سیکرٹری بیٹھا ہوں ڈاریکٹر بیٹھا ہوں آپ نے اسے وضعات کی یہ پریس کا حق نہیں یہ رائٹ آپ کو کسی اخلاقی طور پر حاصل نہیں ہے پریس اور میڈیا کو کہ آپ لوگوں کی پگڑی اچھالتے پھرے میں اس ریپورٹ کے حوالے سے آج بھی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ کا حق ہے کہ آپ ہماری کرپشن نہ لی نہ لائکی اس کو اجا کر کریں عوام کے سامنے مگر اس میں ہمارا بھی ورجن لیں ہم سے بھی پوچھیں اگر آپ ہمارے ورجن سے ہماری وضاع سے مطمئن نہیں ہو پھر آپ کا حق بنتا ہے صرف ون سائیڈڈ نہیں ہوگا دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں پہلے دن سے انہوں نے سپورٹ کی پرائم نیسٹر کے الیکشن میں پریزیڈن کے الیکشن میں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ایک ہیوچ میجارٹی ہے ان کے پاس بلوستان کے ووٹرز کی ان کے ایم پی ایز اور ایم ایز کی ہم ان کے ساتھ ابھی بھی موسیقی